گارلک بریڈ کی ریسپی آپ سے شیئر کرتا ہوں تین ٹیبل سپون جو ہے وہ بٹر لے لیں گے اور اس کو ملٹ کر لیں گے اس میں آپ لسن جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون ڈالنا ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ گارلک پورڈر ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح مکٹ کر لیں گے اور مکٹ کرنے کے بعد اس کو بریڈ کو پر لگائیں گے بریڈ کو کٹ لیں گے کٹنے کے بعد بٹر لگائیں گے اور پھر آون میں اس کو بیگ کریں گے اس طریقے سے کٹیں گے بریڈ جو ہے وہ فرنچ بریڈ لیں بہت اچھی بریڈ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس طرح کٹیں اس طرح لگائیں آپ چاہیں تو آپ نائف کے ساتھ لگا سکتے ہیں بریش چاہیں تو بریش کے ساتھ لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہمارا تھوڑا بٹر زیادہ ملٹ ہو گیا آپ کم ملٹ کریں اور اس میں تھوڑا سا پارسلے بھی ایڈ کر دیں گے تو اور زیادہ ٹیسٹی بنیں گا اوپر چیز لگا دیں گے اس کو آون میں بیگ کریں گے ایسے ساری ٹری میں لگا کے اس کو آون میں پکائیں گے گلت ہوڑا خراب ہے میرا مہادرت اللہ ملٹ کریں گے اوون پہلے سے آون ٹیسٹی بتا ہے کیونکہ ہم پیزہ بنا رہے ہیں ساتھ پیزے کو بھی ایڈ رہا ہے تو اس کو اس نیچے ٹری رکھیں نیچے ٹری رکھنے کا مقصد ہے کہ نیچے سے زیادہ آوور نہیں ہوں گا یعنی تو اوون زیادہ ٹیہر پہ ہے تو نیچے سے جل جائے گا پانچ منٹ اس کو میں نے پکایا ہے اور پانچ منٹ کے بعد اس کی یہ دیکھیں اس طرح کی شکل آئی ہے ٹھیک ہے اب یہ اچھی طرح پک گیا اور اس کو ہم ایک ٹوکریم میں لگا رہے ہیں ہمارا چار بریڈ کا آرڈر ہوتا ہے تو دو آرڈر آئے تھے اس کے اوپر ہم بعد میں تھوڑی سی اوری گینو ڈال دیں گے پارسلے بھی ڈال سکتے ہیں اوری گینو بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی چوئیس ہے پارسلے بھی ڈال دیں زیادہ ٹیسٹ